بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیر یسے ہوگئے تو آج ہم اپنا لیکچن نمبر تین شروع کریں گے تو ساب سے پہلے ہم اپنا میکرو ساوٹ ورڈ اوپن کر رہتے ہیں کل ہم انسرٹ مینیو پہ جو لاسٹ کمانڈ آپ نے سیکھی تھی وہ سکرین شارٹ تاک تھی یہ جو کچھ کمانڈز ہیں یہ زیادہ ڈیپ لی ہیں یہ ہم بعد میں کچھ کوئی بڑا سا پروجیکٹ کریں گے تو اس میں ڈیپ لی آپ کو سمجھا دوں گا فیلال جو انیشیل ہم کام کرتے ہیں وہ مطلب آپ ایک فارم تیار کر سکیں ایک انیشیل کام سٹارٹ کر سکیں وہ میں آپ کو بگنر کے لیے ٹریننگ دے رہا ہوں تو نیکس جو ہماری کمانڈ ہے وہ ہم سیکھیں گے ہیڈر ہیڈر بیسکری کیا ہوتا ہے کہ جو پیج کے سب سے ٹاپ پہ ہم لکھتے ہیں مثلا کوئی بھی کاؤنپڈنگ ہے وہ اپنا نام لکھ دیتی ہے کوئی پریزنٹیشن تیار کرتی ہے کوئی رپورٹ تیار کرتی ہے یا پروجیکٹ تیار کرتی ہے تو وہ ساب سے ٹاپ پہ اپنا نام اور لوگوں بغیرہ لگا دیتی ہے اس کے علاوہ آگے فوٹر ہے فوٹر جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کمپنی ہوتی ہے وہ فوٹر میں اپنا کنٹیکٹ نمبر ہے اڈریس ہے فیکس نمبر ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ کس طرح انسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہیڈر پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں بلینک سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ جو بھی ہم نے لوگوں لگانا وہ لگا سکتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس کوئی بھی لوگوں اگر ابھی ہے تو پی سی میں یا پھر میں یہاں پہ ٹاپ پہ لکھ دیتا ہوں اے ایم ایس آن لائن ورکنگ اس کو ہم سنٹر میں کار لیتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کر کے اس کا سائز ہمیں بڑا کر لیتے ہیں بولڈ کر لیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہم لوگوں بھی لگا سکتے ہیں کوئی پکچر انسٹ کر کے فرض کریں یہ ہماری کمپنی کا لوگو ہے ہم اس کو انسٹ کریں گے نیچی یہ آگیا یہاں پہ ہم اس کو fit کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ دبل کلک کر دیں گے اب یہ ہمارا اوپر ہیڈر میں آگئے ہیں اب ہر پیج پہ یہ ہمارا آٹومیٹک لگ گیا ہے اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں ہم نیکس بھی جو پیج انسٹ کریں گے اس پہ یہ آٹومیٹک آ جائے گا اسی طرح ہم نے footer ایڈ کرنا ہے تو ہم انسٹ پہ جا کے footer سیلیکٹ کر کے لینک کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ٹائپ کار دیں گے ہمارا ڈریس مطلب کچھ بھی ہم ٹائپ کار دیتے ہیں جو بھی ہم یہاں پہ لکھنا چاہیں یہ ہمارا اب footer بھی لگ گئے یہ ہر پیج پہ ہوا جائے گا اسی طرح نیکسٹ ہم جاتے ہیں پیج نمبر پہ بھائی نیم آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ پیج نمبر ہے جو ہمارے اگر زیادہ پیج ہوں جس طرح بکس ہوتی ہیں ریجسٹر ہوتی ہیں وہاں پہ پیج نمبر لگے ہوتے ہیں تو ٹاپ آف دا پیج پہ ہم پیج نمبر لگا سکتے ہیں اس کی آگے پوزیشن ہے کہ یہ پیج کے لیفٹ پہ ہوگا اور سینٹر پہ ہوگا رائٹ پہ ہوگا اس طرح یہ سارے اس کے لارج یہ مطلب ساتھ مسال ٹوٹل دی ہوئی ہے جو بھی آپ اس میں سیلیکٹ کرنا چاہیں باٹم پہ لگا سکتے ہیں پیج مارجن رکھ کے اور کہیں اگر لگانا چاہیں فرض کریں ہم ٹاپ پہ پیج نمبر انسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ابھی ہمارے جتنے بھی پیج نمبر ہیں وہ ایک دو تین پیج نمبر انسٹ ہوگئے ہیں اس طرح نیکسٹ کمانڈ ہے ٹیکس باکس کی ہم کہیں پہ بھی یہ بھی دیکھنا ہیڈر ہے تو ہیڈر ہے اس وقت یہ ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ جب بھی آپ ہیڈر لگائیں گے یا فوٹر لگائیں گے تو آپ کو لیفٹ کلک جو ہے جب میں صرف کلک کا لفظ یوز کروں گا ماؤس کی کلک کا تو آپ نے آٹومیٹک سمجھنا ہے کہ میں لیفٹ کلک کی بات کر رہا ہوں اور جب رائٹ کلک کی بات ہوئی تو میں بقیدہ اس کو منشن کروں گا کہ یہ رائٹ کلک ہے تو آپ نے دو دفعہ لیفٹ کلک کرنی ہے یہاں پہ تو یہ آٹومیٹک ہمارا یہاں پہ آپ کام کرے گا آگے آگے ٹیکس باکس ہم خالی پیج پہ چلتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے جس طرح کا ٹیکس باکس اپنا لگانا ہے جس طرح کہ ہمارے پاس اکثر کمپنیز کی پروفائل ہوتی ہیں وہ اس طرح پورا ٹیکس باکس لگا دیتی ہیں یا آپ نے کوئی سٹیمپ بنانی ہے اس طرح کر کے اس میں آپ اپنا لکھ سکتے ہیں یہ اس کو درمیان میں کار لیں سارے کو اس طرح کر کے اس کا سائز ہم چھوڑا تھوڑا سا بڑا کار لیں گے بولڈ کار لیں گے ان کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا کار لیں گے اب دیکھیں یہ تھوڑی سی عجیب سی لاغ رہی ہے تو یہ ساتھ ساتھ آپ کے کنسیپٹ کلیر ہوتے جائیں گے یہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو سپیس ریموو کرنے کا طریقہ تو یہاں سے ہم ریموو سپیس کریں گے اس کو مزید ہم ایک پہ کار سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ ہماری ایک سٹیمپ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی شفٹ کار سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ایسے ٹیکس باکس بھی ہو گیا تو آپ جو بھی اس میں لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے آگے جو ہے وہ کویک پارس آگیا اس کو ہم چھوڑیں گے ورڈ آرڈ کچھ لوگوں کو ڈیزائن پسند ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہم جو ہے ذرا خوبصورت سی لکھائی کریں تو ان کے لئے یہ آپشن ہے یہ علیہ دا کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مزید ہم جس طرح بھی کرنا چاہیں لے آؤٹ آفشن اس طرح کرنا چاہتے ہیں اس طرح کرنا چاہتے ہیں پہل اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ چینج کرتا جائے گا مزید یہاں سے ہم اس کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو جو جو آفشن اس کے ہم چینج کر سکتے ہیں وہ اس پہ آ جاتا ہے یہ ریپ ٹیکسٹ آپ نے یاد رکھے ہیں جو اس طرح کے موویبل ایبجیکٹس ہوتی ہیں پکچرز ہوتی ہیں تو ان پہ آپ اس طرح کلک کر کے رائٹ کلک بھی کریں تو ریپ ٹیکسٹ کا آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو بیہائنڈ دا ٹیکسٹ ان فرانٹ آف ٹیکسٹ اس طرح کریں گے تو یہ جو آپ کا ٹیکس دکھا ہے اس کا مسئلہ نہیں بنائے گا یہاں پہ بھی اس کا یہ اپشن وجود ہے تو آپ نے یہ خاص اس کا حیاء رکھنا ہے اب انسٹ پہ دوبارہ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس کافی ڈزائن ہے جو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سگنیچر لائن ہوتی ہے آپ اپنے سگنیچر ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ڈیٹ اینڈ ٹائم کا آفشن ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ یہ آفشن نہیں ہوتا ہے یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ صرف ڈیٹ انسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ فارمیٹ انسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اگر ہم اس طرح انسٹ کریں گے تو یہ صرف ڈیٹ اور ٹائم جو ابھی ہو رہا ہے وہ ہوگا لیکن اگر ہم اپ ڈیٹ آٹومیٹکلی پہ کلک کر کے اس کو اوکے کر دیں گے یہ یہاں پہ انسٹ ہو گیا ابھی سات بھائی کے چون منٹ ہو گیا سات سیکنڈ جہاں وہ زیرو زیرو تھے تو اگر ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ دس سیکنڈ ہو گیا یہ سات سات اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا مزید دیکھیں یہ ہے اس پہ دوبارہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں سات چون دس سیکنڈ ہے سات چون چوتی سیکنڈ ہو گیا نیکس مارے پاس اکویشن آگئی کچھ سپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ یہ دیکھیں ابھی یہ ٹیس کو ڈیسٹر اب کر رہے ہیں تو اگر ہمیں اس پہ کلک کر کے رائٹ کلک کر کے اس کو ان فرانٹ آف ٹیسٹ کریں گے پھر یہ ہمارے ٹیسٹ کو ڈیسٹر اب نہیں کرے گا ہم جہاں مردی ایس کو کر سکتے ہیں یہ اب ازاد ہے اب ہمارے پاس آگئے اکویشنز یہ ہم اب لکھ نہیں سکتے تو یہ کچھ سپیشل اس میں سیفز ہوتی ہیں اکویشنز مور اکویشنز ہیں یہاں پہ ابھی آن لائن نہیں ہے انسٹ نیو اکویشنز بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ ساری علامتیں موجود ہیں اب خود سے جو بھی کوئی اکویشن ہے وہ ٹی آر کر سکتے ہیں کچھ بنی بنائی ہے یہاں پہ انسٹ پہ ہم جائیں گے اکویشن پہ جائیں گے تو یہ ہم نے انسٹ کرنی ہے تو یہ آٹومیٹک مارے پاس اکویشن آ جائے گی نیکسٹ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سیمبلز آ جاتی ہیں جس طرح یہ بیٹا کی یہ ڈوائیڈ کی اسی طرح یورو ہو گیا الفہ ہو گیا میکرو ہو گیا یہ ہمارے پاس مور سیمبلز بھی ہیں یہاں سے بھی آپ انسٹ کر سکتے ہیں جو سیمبل آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ انسٹ کر سکتے ہیں یہ ساتھ ساتھ انسٹ ہوتی جائے رہی تھی یہاں پہ ہے یہ ہے تو آج کا ہمارا جو انسٹ منیو ہے اس میں جو مین میں ان چیزیں تھی جو اس کی ضرورت پڑھتی ہے وہ کلیئر ہو گئی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کا یا آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو ڈسکریپشن میں میرا نمبر بھی ہے ایمیل اڈریس بھی ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فری آف کاؤس بغیر کسی لالچ کے میں آپ لوگوں کو سکاؤں گا میرا بیسکلی یہ کاؤس کرانا کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی ایسے بچے جو جن سے یہ اس طرح کی اکیڈویز جو سکاتی ہیں کاؤس کراتی ہیں وہ ان کے گار سے دور ہیں یا وہ ان کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ یہاں سے میرا کمپلیٹ لیکچر دیکھ کے بلکل کیجول طریقے سے جس طرح کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح سمجھاؤں گا میں تو وہ سیکھ سکتے ہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سیکھتے رہیں گے نیکسٹ ہمیں میکرو ساوٹ ایکسل بھی سیکھیں گے میکرو ساوٹ پاور پائنٹ بھی سیکھیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ اس طرح آئے گا کہ آپ کسی کو آگے سمجھا بھی سکیں گے مارا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے لکیر کا فقیر بننا ہے مقصد مارا یہ ہے کہ ہم نے کمارڈ سیکھنی ہے کس کمارڈ سے کیا کام ہوتا ہے کی لینی ہے ہم نے ٹھیک ہے طالعہ خود بخود کھل جائے گا جب آپ کو پتا ہوگا میں نے date and time insert کرنا ہے کوئی symbol کوئی equation یا میں نے اس کو centralize کرنا ہے left کرنا ہے justify کرنا ہے تو آپ کو کمارڈ کا پتا ہونا چاہیے میں نے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے مثلا میں نے یہاں پہ adder کرنا ہے insert تو insert کمارڈ میں جا کے adder ملے گا مجھے footer کرنا ہے تو insert میں ملے گا table چاہیے تو insert میں picture لگانی ہے تو insert میں اگر ویسے کوئی page کی setting کرنی ہے margin کرنے ہے یا centralize کرنا ہے left کرنا ہے right کرنا ہے تو ہمیں home سے ملے گا اسی طرح ہمارے پاس آگے design menu ہے page layout ہے references ہے mailing ہے review ہے view ہے یہ سارا آستہ آستہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ یہ finger tips پہ یاد ہوگا تو مجھے ابنی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ lecture four میں کل ملاقات ہوگی اور مزید اس طرح کی ویڈیو سیکھنے کے لیے مجھے please support کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب پریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ اللہ